السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام شاویز بن شہزاد نبین ہے میں ڈاکٹر اسراب احمد کے مدرسے میں پڑھتا ہوں القرآن اکیڈمی میں تو میرا سوال یہ تھا کہ دینی تعلیم اور دلیابی تعلیم میں فرق کیا ہے کہ جب سے میں نے سکول چھوڑ کے دینی تعلیم شروع کری ہے تو کوئی لوگ مجھے کہتے کہ تم نے غلط کریا دینی تعلیم شروع کر دیا اور دلیابی تعلیم شروع کر دی ختم کر دی تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ سکول میں پڑھتے تھے سکول میں چھوڑ کے ابھی دینی تعلیم پڑھے قفتہ حیثائم میں سب کے مدرسے میں پڑھے کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں غلط کیا ہے دینی تعلیم اور دنیای تعلیم میں فرق کیا ہے اہم سوال ہے تعلیم حاصل کرنا ہر مسانمان کے لئے فرد ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو یہ اللہ کے رسول کے حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلا ہدایت انسانیت القرآن میں دے اکڑا پڑھو تو پڑھنا فرض ہے لیکن علم دو قسم کے ہوتے ہیں ایک فرض علم ایک ہوتا ہے مستق ایک ہوتا ہے مبا ایک مقروع خرام اللہ کے سمجھے تو فرض دین ہے وہ بیسک اسلامی کے فرائض اور حرام یہ جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے ہر والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو سکھا ہے یہ فرض نولیج ہے فرض علم کیا ہے جو بیسک اسلام کے تعلیمات ہے پائیپ پلرز ہے اس طرح کی طرح نماز پڑھنا روزے کے بارے میں زگاہ کے بارے میں حج کے بارے میں یہ بیسک آف دین نوٹ ہائی لیول بیسک یہ ہر مسلمان کے لئے فرض ہے ہر والدین کا فرض ہے کہ بچے کو سکھا ہے یہ مسلمان والدین بھی نہیں جانتے اہم نے کہا بھیجیں یہ دین کی بیسک نولیج نہیں دیں گے باقی علم آتا ہے مصطحب مصطحب علم وہ ہے جو بہتر ہے کرے تو اچھی بات ہے فرض نہیں ہے مثال کے طور پر کمپائیٹیو نیجن فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے میں میرے بیٹوں کو شریعہ میں بھیجا یا مطلع امام میں فرض نہیں ہے لیکن مصطحب ہے عالم بنانا اچھی بات ہے سب سے اچھی بات ہے فرض نہیں ہے کل ٹائم نہیں بننا فرض نہیں ہے پار ٹائم فرض ہے پھر وہ دنیاوی علم مطلب وہ علم جس سے آپ دنیا کے بارے میں جانے یا دنیا داری کر سکے یا پیسہ کھما سکے یہ آپ بولیں گے ہو سکتا ہے ماثمیٹکس جیوگریفی سائنس ہشٹری مالجی جو بھی ہو سکتا ہے یہ علم فرض نہیں ہے لیکن کس طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں مصطحب بھی ہو سکتا ہے مباہ بھی ہو سکتا ہے اپشنل مقروب بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے یہ علم آپ کیمیٹکسٹری سکھتے ہیں اور سکھ جاتے ہیں کس طریقے سے شراب بنانا تو یہ علم ہو گیا حرام آپ کیمیٹکسٹری سکھتے ہیں کس طریقے سے میڈیسن بنانا اچھی بات ہے یہ مصطحب ہو گیا یعنی اچھی چیز ہے انکریشت کتاب استعمال کرتے یہ دنیاوی تعلیم کا ایدھر مصطب ہوئی گا یا موبا اوپشنل مقروح ڈسکریج یا حرام لیکن اگر آپ اچھے دائی بننا چاہتے ہے آج کی تارک میں تو دنیاوی علمی ایمپورٹنٹ ہے دینی علم سے نہیں تو میرے بیٹے نے ہم نے سکول کا انکی اسلام انٹرنیشنل سکول پچپن سے میں نے تینوں بچے تو بیٹیا ایک بیٹا فارق ہماری سکول کے دو زبان ہیں انگلیش عربی تو چندر گارڈن سے ہمارے بچے عربی بھی سکتے انگلیز بھی سکتے اور تقریباً تقریباً 60% پیریٹ ہے وہ انگلیش میں 40% عربی میں 55 to 60% انگلیش 40 to 40% عربی زبان میں تو قرآن کی تلاوت عربی زبان میں سکھ عربی زبان میں توہید عربی زبان میں اردو میں نہیں انگلیش میں نہیں اور انگلیش میں اسلام دعوت ہی کام کے لئے جب تک انہیں اے لیویل کے ہمارے سکول میں اے لیویل ہے یعنی باروی کلاس دگری آتی ہے اگرے آتی ہے ایجی سی ایسی امرج اس تیم تک کے عربی بھی پڑا اور تعلیم حاصل کے عربی اور انگلیش میں اردو کمزور ہے میری بیٹی گے میری بھی کمزور ہے اس کے بعد وہ ریاد گئے جامعوت اور امام میں امام محمد بن سعود اسلامک انیورسٹی وہاں صرف عربی میں پڑے عربی کا ڈپلوما کیا اس کے بعد بیچلس کیا سات سال تھے وہاں صرف عربی میں انگریزی پڑی نہیں ہوتے اس کے بعد ماسٹرز کے ملیشہ میں انٹرنیشنل اسلامک انیورسٹی ملیشہ وہاں کو چوئس تھا انگریزی میں بھی کر سکتے تھے عربی میں بولتے ہیں انگریزی تو پڑا مجھے عربی پڑا تو ماسٹرز میں عربی میں کیا اب انشاءاللہ پی ایجی کی طرف جائیں گے تو یہ علم جو حاصل کر رہے وہ اور امدہ علم یہ مستحب ہے رہا سوال آپ کے بارے میں آپ سکول میں تھے سکول میں چھوڑکے ڈاکٹر اسرار احمد کا مدرسہ جوانگ کیے مجھے پتا ہے ابھی آپ کس میں ایڈمیشن لے انجمل خدا ملکڑا الکران اکیڈمی الکران اکیڈمی ابھی تک وزر کی آنے میں جان تک کہ مجھے یاد ہے اس ٹائنگ دونوں تعلیم ہوتے تھی دینی بھی اور دنیا بھی آپ جو آپ اس کل میں پڑھ رہے وہاں دینی دنیا دونوں تعلیم ہوتی یا صرف دین بھی ہوتی ابھی وہ اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں آخر کے اندر فل ٹائم صرف قرآن پڑھاتے ہیں اس کے آخری گھنٹے کے اندر اسلامیات پڑھاتے ہیں وہ اب کون سے گریڈ میں ابھی انفظ کر رہا ہوں میں کون سے گریڈ ابھی سیونت سیونت میں تو آپ صرف ہیس پڑھتے اور اسلامیات دین پڑھنے کے ایک آئی کوسس ہے کئی بچے کیا کرتے پڑھائی چھوڑتے دو سال میں اس کر لیتے اچھی بات ہے غلط بات نہیں پڑھائی کرتے رہتے چھوڑتے تین سال میں صرف ہیس کرتے اور پھر واپس پڑھائی پہ آ جاتے یہ غلط نہیں یہ حرام نہیں اچھی بات ہے آپ یہ نہیں کر رہے لیکن اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ اپنی دنیاوی تعلیم کو مت رکھو ہمارے سکول میں ممبئی میں جو میں قائم کی اسے کہتے ہیں اسلام انٹرنیشنل سکول ماشاءاللہ وہ ڈیمانڈ ہے لائن لگتی ہے ہم کہتے ہیں تعلیم دونوں جہاں کے لیے تعلیم دونوں جہاں کے لیے وہاں ہم عربی اور انگریزی زبان میں پڑھاتے ہیں ہمارے پاس پران حدیث شریعہ فق عربی میں ہمارے سکول کا جو میعار ہے عام طور کے اوپر پچاس بچے پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے نا ہمارے سکول میں چار بچے پہ ایک ٹیچر اور ایڈمیسٹریٹی سٹاف ملا کے ہر دو بچے پہ ایک سٹاف تو اگر ہمارے پاس چار سو بچے ہمارے سکول میں تو سٹاف ہوتی تھی دو سو یہ میعار تھا ہس پڑھائیں گے عام مدرے سے میں ایک سٹاد کے ساتھ دس دس پڑھتے ہیں دیس دیس کہیں کہیں تو چیس ہمارے ہوا ایک سٹاد دو بچے میں دنیا پر گھنا لوگ جب میوزک سننے کے لیے میوزک سننے نا میوزک کلاسز حرام ہیں تو ان کے لیے کیوبیکل بنائیں میں دیکھا میں جب گیا امریکہ میں وہ میوزک سکھنے کے لیے حرام سی کیوبیکل بہتب کانچ کے کانچ کے کھانے کمرے ساؤن پروف بہلی بات دیکھا میں میوزک سنکھ رہے کوئی ڈسٹرمنٹ ہوئے ہمارے بچے چھکتے ہیں ایک سٹاد چالیس بچے ہیں چھک رہے تو میں نے کہا کہ ہم میرے سکول کے اندر کیوبیکل بنائیں دس کیوبیکل بنائیں ہمارے ایک کلاس میں بیس بچے دو دو بچے ایک سٹاد جاؤ چلا ساؤن پروف جب کافر حرام سکھنے کے لیے آپ کو فیصلیز دیتے ہیں ہم اللہ کی کتاب سکھنے کے لیے کیوں نہیں ہم کیا کم وقت میں ہم ہز زیادہ کرتے ہیں تین سال میں چار سال میں ایک گھنٹہ سوا ہافی بن جاتا ہے چھات میں ہم سیکنڈ یئر میں شروع کرتے ہیں فیفٹ میں پاس ہو چار سال وہ بچہ جو ہز کرتا ہے وہ سوا میں سوا گھنٹہ پہلے آتا ہے دو دن چھٹی ہوتے چھٹی کے ٹائم پہ آزہ دن آتا ہے لیکن ایک استاد اور دو بچے کیوں میں چاہتا ہوں میرے بچوں کو quality ملے اور استاد کی بھی جو ہماری ٹرینی ہوتی ہے ہزار استاد چونے گئے تو شاید تیس بار نکلیں گے ایک جب برابر سے مخارش آئے ہونا چاہے تو ہمارے سکول میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہمارے سکول میں ہم سکھاتے public speaking کس طریقے سے public میں بات کرنا چار سال کی عمر سے ہمارے سکول کے چار چار پانچ پانچ سال کے بچے بجوائے نا اس سے بڑے بجوائے میں بات کرتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ چھوڑے جو نے بچے چار سال کے پانچ سال کے انگلی شروع ہوتے چار سال سے عربی public speaking چھ سال سے جب میں انڈیا میں شروع کرنے گیا ہمارے بلتے ہیں یہ تو ممجیری نہیں کیوں نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا دعا تو خورو دعا کرنے کے لیتے ہیں ہمارے بچے جب فہرک ہوئے تو باہر کے جب آتے تھے نا استاد عربی میں بات بھی نہیں کرتے تھے ان کے دعا ہمارے تو ایک دم فسی عربی عربی ایک دم فسی جب وہ ممعہ پہ لے کے کہ تو لوگ بولتے رہے ہیں ہندی اتنی اچھی بات کر رہا ہے حودی میں پڑھے کہ ہمارے بھمبئی میں پڑھے ہمارے اقصر استاد فہرک سے مدین ایورسٹری سے جامدل امام سے کچھ تیالہ ذر سے ہم دا استاد تو تعلیم دونوں جا کے ساتھ ساتھ اور ہمیں سکول کے اندر swimming compulsory martial arts compulsory پانچویں تک ہر بچے ہمارا لڑکا بھی لڑکی بھی لڑکی بھی لڑکی بھی لیکن ایل آئی دا لڑکی کو لڑکی تیچر لڑکا نے یہاں تو لڑکی لڑکا معلوم ہی نہیں پڑتا ہے تو مجھے گلائے تھے ان لوگ نے اس نے مجھے دعوت دی تو دیتیم بچے کو ملو میں بولا ٹی ہے میں بہت بھی دیتا دست مٹ دوں گا یتیم بچے سے ملنے کے لئے تو یتیم بچے تو پیچھے تھے سب فوٹو شیشن آگے میں بولا کیا ہو رہا ہے میں بولا تقریر نہیں کروں گا تقریر کرنے لگا ہے میں بولا چلو بچوں کی خوشی کے لئے کروں گا تقریر ختم ہو گئی تو خواتین میں خواتین ہی بولوں گا میں بالک تھے سب سیج کے پر آگے بولا کیا ہو رہا ہے بچے ہیں میرے بچے ہیں میرے بیٹی ہیں یہ کھدر کا تصور ہے لڑکی جب بالک ہو جاتی ہے تیرہ سال چودہ سال پندرہ سال آپ اس کو چھوکی نہیں سکتے میں اسلام کی تقریر کر رہا ہوں سب امی پوری فوج آ جاتی ہے لڑکی روکی بالک سب پندرہ سال کی چودہ سال کی سولہ سال کی جائے یہ میں سٹیج سے ہی نیچے اتر گیا پیچ سے اتر آ تو سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا میں مجھے تاجب لگا سوشل میڈیا میں لوگ کہ رہے اور یہ ڈاکٹرز آخر نے غلط کیا وہ بچیوں سے نہیں ملا پاکستان میں کیا ہو گیا ہے اس دیش کو آپ لوگ بولنا ماشاءاللہ کیا دائیں ہیں لڑکیاں تو اتر گیا لوگ بولتے رہے بچے سے نہیں ملا وہ اورفنیش کا جو مالک تھا ڈاکٹرز آخر بھی میڈے بچی ہے میں نے کہا تم کو بھی سنا آرام ہے تیرے بیوی کی پیٹ سے اگر پیدا لی تو جائز ہے یہ کدھر کا ماشر ہے بچی بولو مو پرابلم میٹی بولو مو پرابلم آپ نہ بالک نہ مہرم کو چھو بھی نہیں سکتے اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے انڈیا میں جب مجھے ہندو بھولاتے نہ وہ اترام کرتے جنو جب مجھے بھولاتے تقریح کرنے کے لئے اترام کرتے کہ زاکر پہ لڑکی کو نہیں چھوٹے تو رکھیں یہ اسلامباد میں گیا وہ ٹیلی ویزن کی جو ہوسٹ ہے میرے نزدیک آئے پاکستان میں پیسل آ رہا ہوں وہ میرے پر چل دی میں پیسل آ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے اور اب ڈاکٹرز آکرنی ایک سے بات کر رہا ہے مسلمان نے کیا ہو رہا ہے بیٹی بولنے سے بیٹی تھوڑی بن جاتے شریعتاً حرام ہے میں کس سے ڈسکس کیا تو یہاں کیے بولتے یہ آمیں ہمارے معاشرے میں آمیں حرام ہے آپ لڑکی کو چھو نہیں سکتے بھائی نام ایرم کو آپ اگر اورفن لوگ کو پیسہ دیکے کھانا دیتے آپ کو چھوڑنے کا حق نہیں ہے بیٹی بولیں میں بھی بیٹی بولوں گا یہ تو سب چا ہو رہا ہے دین کے آپ کو اتنی بھی نالج نہیں ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ اگر آپ نام ایرم کو چھوڑنے کے بھانیت بات اگر آپ کھیلہ ٹھوکیں گے آپ کے سر پہ وہ بہتر ہے صحیح حدیث ہے آپ کھیلہ ٹھوکیں گے سر پہ وہ بہتر ہے بھانیت بات نام ایرم کو چھوڑنے کے اور یہاں کی پاکستان کی سوشل میڈیا ڈاکٹر داکٹر نے صحیح کیا کیا گرد کیا یہ ہندوستان میں ہو تو اچھے لئے اور پاکستان کی ہندوستان پر کپ کر رہی ہے نوڈی میڈیا کیا ہو گیا ہے میں سوچا بھی نہیں تھا میرے خواب میں کہ پاکستان میں معاشرے میں ایسا ہوں گا میں ہمیچ سا سمجھتا تھا کہ ہندوستان کی ہندو اسلام کو اور بہتر جاننے لگے وہ میں اسے محبت کرتے مجھے نے تقریب کیلے بلاتے ایترام کرتے اور پاکستان میں گیر مرسم میں مسلمان بیس کر رہے زاکر نے صحیح کیا کہ غلط کیا صحیح کیا کہ غلط کیا اللہ حضرت دے اللہ حضرت دے کچھ لوگ نے دفاع کی مطلب کیا ہو رہا ہے یہ تو دین کا بیسک ہے کہ آپ نام ارم کو چھو نہیں سکتے اگر بھالک لڑکی ہیں تیرہ چھوزہ سال کے اوپر ہے خلاص تو یہ بیسک تعلیم ہے یہ تعلیم فرض ہے ایمیرکہ بھیجنا چاہتے ارے بیسک تعلیم ہے دین میں کیا نام میرے کو چھو من پیسے والے ہیں پیسہ پھیکتے گریبوں میں باٹھتے اور کچھو سکتے کیا آپ ان کو لہر ہولا خورت بیسک چیز بتانے میں ایک مثال دوں گیا جہمے کی ڈاکٹر یہیہ جہمے جس کا جہمیہ کا پریسیدنٹ انہیں مجھے بلائی تھے ان کے پروگرام کے لیے نیشنل دے کے لیے اور میں چیز گیس تھا کوشٹیج پہ تھے ان کی بیوی لستے تھے وہ سیجتوں تھے میں رائٹ پہ تھا اور سارے ایمبیسرس تھے کئی ممالک کے پیسہ فنکشن شروع ہوا تو ایمبیسرڈرز پریسیڈن کو ملنے کے لیے آئے پریسیڈن کے پہلے مہی تھا پہلے ایمبیسرر یو ایسے کا خاتون تھی پیچھ پہ چڑی ہاتھ آگے کی میں نے کہا ساری مہم ان اسلام یہاں انہاں allowed to shake hands پھر مرد ایمبیسرڈ پھر پھر سے خواتین ہیں وہ پریسیڈن نے فورن مرد ایمبیسر کو اپر بڑایا آج ڈاکٹر زاکین نائج ڈاکٹر زاکین نائج کہ وہاں کھڑے رائٹ کے اپر کوئی بھی خاتون ہے کی بولو اسلام کے اندر ہاتھ میں لانا خاتون کو عزازت نہیں ہے آپ سوچ سکتے پریسیڈن کے موقع پہ وہ پریسیڈن میں میں چینگ گیش ٹو سب ہم میں سے نجھے جو زمینے کا فلی اسلامیگ نے پتا چلا ان کو پھٹ سے بولے میرے سامنے فورن مرد ایمبیسر آگیا پریسیڈن چیکن اس سے دہمنا بھائے اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے میں پریسیڈن کی مینے پروہ کرتا ہوں اور یہ تو اچھا تھا ماشاءاللہ اسی نے میرے نے ان کے محبت بڑھ گئی انہیں کمپرماز نہیں کیا کہ امریکہ کے امبیسروں کی توہین کی یہاں کروں گا تو مجھے سپسانے امریکہ کے امبیسروں کی توہین کی جیل میں دال دیں گے بھائے چا ہو رہا ہے یہ تو بیسک تعلیم ہے آپ کا سنوال ہے نا بیسک تعلیم یہ ہے کیا بھائے نہ میرے سے ہاتھ میں ملانے کا چھونے کا نہیں بیسک ہے ماشاءاللہ ہمارے گوانے صاحب کدھر گئے وہ مجھے بولے آخر بھائے آج ہی بولے اب بھی آج کا پروگرام آنے کے پر آخر بھائے یہ تو ماشاءاللہ میں کمیل نہیں میں نے آپ کی بات سنا نا جیسا مجھے بچا چلا کل میں نے جب تحفہ جہاں دور سے دیا میں نے بولا ماشاءاللہ انتنا تو گئے اس کو بولتے ہمار کرنا معلوم پڑیا تو ہمار کرو آپ دیکھیں کبھی بھی میں فوٹو بھی کوئی خواہ دن جاتا میرم بچ میں تو الگ بات ہے میرم میں تو نہیں میں چانے والے بھوچ ہیں لیکن چانے والے ہیں لیکن اصول کو مت توڑو آپ سوچ سکتے کہ اینکر لیڈی اینکر اور سب ٹھوٹ کر رہے ہیں یہ بیسک نالیج تو بیشت ہے بوت بیشت ہے بوت ہمارے سکول میں بچے بچے ہندو سے بات کرتے ہمارے سکول کے بچے چھٹی کے ساتھ بھی کیے ہم ان کو ویدہ سکھاتے چھٹی سے ویدہ سکھاتے بائبل سکھاتے بغواتیزہ سکھاتے کئی کے لیے دعوت دینی کے لیے دنگے کی چھوٹ میں دعوت دیتے میندوستان میں رکھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں بھار ہوں کام جاری ہے کام جاری ہے اور واللہ ہی آپ اگر صحیح اسلام فالو کریں گے ہندو آپ کی عزت کریں گے عزت کریں گے جائیں گے پیسہ لیں دیرے بچ سے آپ سے کیسا پیسہ لیں گے آپ سے پیسہ لیں گے ہم کو شراب ملیں گا شراب مطلب اللہ کا پتکار شراب ہندوزم میں بولتے بدوہ اللہ ہی ایسا بولتے ہیں کتنی عزت کرتے ہیں یہ جو بیٹیشز آکے آپ نے جھگڑا لگا ہے ہندو مسلم میں ہندو مذہب بھی نہیں سکھاتا ہے یا مسلمان سے جھگڑا کرنا مسلمان مذہب بھی نہیں سکھاتا ہے کہ جھگڑا کرو دعوت کرو امن کرو پھیلاؤ تو ہندوستان میں اکثر ہندو میرے حساب سے مسلم اور ہندو میں جھگڑے بہت کم ہے ہے نہیں 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 بہت کم ہے یہ پولٹیشن لوگ اندھار لگاتے جھگڑے ہوئیں گے تو انڈا کون کا شراب پڑے گا کون یہاں آپ کے پی آئی کے سی آئی ہو سی او کیا حالت ہے کیا حالت ہے فرق دیکھ رہے آپ دین کو آپ پھیلاؤ علیہ اس کا مطلب میں ہندوستان کے ہندو دین سمجھ گئے پاکستان کے مسلمان نہیں سمجھے کچھ لوگ ہاں سب لوگ نہیں ماشاءاللہ میری فین فول ہوئیں گے تو کچھ کچھ مسلمان کی بات کر رہا کچھ مسلمان کے لئے سارے مسلمان کو تو بدنام نہیں کر سکتا مہلا اور نہیں معلوم پڑتا ان کا چہرہ دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کتنا دن کو فالو کر رہے انہوں تعلیم دونوں جہاں کے لئے بیسٹ ہے تو میرے نظرک اگر کوئی بچہ نکل کے دو سال ہفت کرتا ہے تو غلط نہیں حرام نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کریں تو there is no disconnection اگر آپ بھارت چاہتے ہیں دائی بننا چاہتے ہیں تو دونوں علم حاصل کرو اور آپ قرآن کو اچھی دیر سمجھ سکے گئے میں کیونکہ ڈاکٹر ہوں میں سائنس کو اچھی دیر سے سمجھتا ہوں قرآن میں اور سمجھتا ایمان بڑھ جائے جو علم آپ کو اللہ کے طرف لکھے جاتا ہے چاہے انگریزی ہو چاہے جرمن ہو چاہے میرتمیڈکس ہو چاہے سائنس ہو وہ علم صحیح علم ہے اگر وہ علم سے آپ دور ہوئے تو کیا فائدہ ہمارے بچے شاروک خان کو نہیں آ تو شاروک خان زیادہ ہے جہاں جہاں میں یوٹیوبر میرے تین آئیڈے لے شاروک خان ویراد کولی ڈاکٹر لیکن نہیں ارے باپرے مجھے شاروک خان کے ساتھ ملا دیئے ویراد کولی کے ساتھ ہم اگر علم حاصل کرے علم is power knowledge is power صحیح علم حاصل کرے پتا جالا دین کتنا اچھا ہے بہترین ہے کہ اسے لوگوں کو پیش کر سکے تو میرے نزدیک دو سال کر کے حصت کرنا حرام نہیں ہے جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ کرو لیکن اگر اسے مذہر سے آپ کے پاس نہیں ہے کئی مجھے کئی التجا مجھے آئے بیس سکول قائم کر سکول قائم کر لیکن سکول قائم کرنا عام سکول قائم کرنا بہت آسان ہے اسلامی سکول قائم کرنے میں بہت وقت جاتا ہے میں نے فرضے قفاء کیا تھا میرے بیٹے پردے سے تو کر دیے لیکن ایسے سکول میں جو انشاءاللہ منجمول قدام سے ملنے والا آپ کے بارے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ میں جب جاؤں گا لاہور یہاں کہ ان کے مجھے ملے لیکن یہ جو کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے ہیں لیکن افضل جو ہوں یہاں کہ ساتھ ساتھ لو اور بہت سے ٹیکنیک آج ٹیکنیک ہفز کے کتنے بدل گئے رائٹ ٹیکنولوجی آپ ہفز دو مہنے میں پورا پورا کر سکتے ہیں میں لیکن اس کو اس کے لئے اللہ ہوتے ہیں ہم دو مہنے میں پورا پورا نس کر سکتے ہیں لیکن جتنا جلدی یاد کریں گے اتنا جلدی بھولیں گے ہم نے اوقET کتیار کیا ایک بار اکستعمال کیا پکا بھولے نہیں یہ سب سے بیشت نہیں ہے یہ کوس مکہ مہدینہ میں ہوتا ہے لوگ مہنے میں پورا پورا نس کراتے ہیں لیکن پھر اس کے لئے ہمارا دو سال تین سال سہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم ماشیل آرٹس ٹومنگ فوٹبال شاپ کرتے ہیں ٹرکٹ ہمائی سکوڑ میں مممو ہے ہرام نے مممو ٹرکٹ ویسٹ آف ٹائم ہے ہمائی اندین پاکستانی کرکٹ کے پیچھے جیوان ہے ہرام نے میں پیفر کر دوں فوٹبال دیر گھنٹے ایک گھنٹہ کھیلو پوری پرجش بیسٹ ہاوکی گھنو باسکٹ بار گھنو ہنڈ بل کرو تو آپ نے کر کر لیا تو کنٹینیو کرو بھی انشاءاللہ اگر دونوں ساتھ میں کرے تو اور بہتر ہے لیکن اکیلا کرنا غلط نہیں ہے خوب دانستر پشتی